السلام علیکم کیسے ہیں آپ سے امید کرتے ہیں آپ سے بہت اچھے ہوں گے ویلکم ٹو میرے نیو بلوگ تو دوستو ابھی بجے ہیں شام کے سالچ ہے اور میں نے آج کے بلوگ شام سے شروع کیا ہے کیونکہ بہت بیزی تھی اور کچھ تبیت بھی ٹھیک نہیں ہے اور گھر میں کام بھی تھا تو ابھی فیلال اب میں نے اس ٹائم کیا ہے بلوگ سٹارٹ دیکھیں میرا یہاں پر کھیل رہی ہے اور میرا کے ریڈی گئی ہے باہر کیونکہ کہ ایک چیز ہوتی کیلکی ویلیکشن کی وجہ سے وہ کافی بھی جنگ ہے اور مانے آپ کو پچھلی بیلوگ میں بتایا تھا کہ میرا کے جو بڑے پاپا ہیں وہ انہیں وہ انہیں وہ اللہ جاتھ تھے اور ابھی وہ اپنے دنیا ہے تو اس لئے ہورے تھوڑا ٹائم نہیں مل پا رہا وہ تھوڑے بیزی ہے تو ابھی میں اور میرا ہے بز گھر پر اکیلے میرا کریے ہاں پنے مستی میرو اووے نوزی شوف میرے بیٹوی نوزی شوف سب کو بتا دو کیسے کرتے ہیں وہاں جانا ہے دوستو مائرہ کی فیوریٹ جگہ ہے بیٹ پر چھڑھنے کے بعد مائرہ ہی پر کھڑی رہتی ہے کی مائرہ سوچتی ہے کہ یہ جو وائرز ہیں کہ مائرہ کے ہاتھ میں آجائے لیکن ابھی مائرہ اتنی لمبی نہیں ہوئی ہے تو ابھی اس کا ہاتھ میں یہ پہنچ پاتا ہے وہاں تک اور جب تک مائرہ سوچتے ہیں تب تک مائرہ کے ڈیٹی کی بورٹ اوپر دیوار میں پھٹ کر آ دیں گے تو ابھی دیکھیں مائرہ کی مستی کیا ہو رہا ہے ہو کیا رہا ہے ہاں صفائی صفائی چل دیئے تو دیوار تو صاف کرو گندی ہو رہی ہے وہ دیوار تو صاف کر دو بس اسے اسے صاف کرتے رہو گے تو ہو گیا صاف یہ صاف ہو گیا انہیں صاف کرو دیوار صاف کرو چلو آئے 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 میری بیٹی آئے میری بیٹا صفائی والا بیٹا روز تو مائرہ لگی ہوئی اپنی صفائی میں اور اللہ تعالی اسے بیٹ سب کو دے ابھی اتنی سی ہے اور ماما کی ہیلپ کرواری ہے مائرہ میں اتنا سا ہوں آپ کی ہیلپ کرواتا ہوں میں اہا اہا ادھر گر جاؤ گیا آپ آجاو ادھر آجاو 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 آپ نہیں گئے ڈیڈی کے ساتھ ووٹ مانگنے نہیں گئے ڈیڈی کے ساتھ سب سے بولو پلیز میرے بڑے پاپا کو ووٹ دو میرے بڑے پاپا کو ووٹ دو میرے بڑے پاپا نے بہت کچھ کیا ہے پان سالوں میں بولو دیکھیں مائرہ نے اپنے ٹوئیز کا ہاتھ ہے کیوں وہ ہیں اور میں فلال کر رہی تھی سلائی تو مائرہ کچھ کرنے ہی نہیں دے رہی تھی اب فلال میں نے لگائی تھی ٹوپٹے کی لیس کیونکہ میں نے آپ کو یہ ٹوپٹے دکھایا تھا کہ یہ کافی تو تب ویسے تو بھرا ہوا تھا لیکن اس کا بورڈر بہت پلین تھا تو میں نے یہ لیس لگا لی تو اب تھوڑا ہیوی ہیوی لگ رہا ہے تو ابھی بس آج میں نے صرف اس ٹوپٹے کی لیس لگائی ہے اس کے لاؤر کچھ نہیں کیا ہے دیکھیں مائرہ نے پھیک دیا میرا ٹوپٹہ گندی بچی تو ابھی فلال مجھے اس میں لیس لگانے کیا ہوا ابھی مجھے اس میں لیس لگانی ہے اس کے بعد اس ٹراؤزر میں مجھے تھوڑا سا کام ہے وہ بھی پورا کرنا ہے اس کا اور پس اب سوچوں کہ فلحال پہلے مائرہ سو جائے کیونکہ مائرہ بہت دیر تک باہر کھیل کر آئی ہے تو میرا یہ والد پٹہ تو کمپلیٹ ہو گیا ہے اور ابھی مجھے اس والد پٹے پر بھی لیس لگانی ہے جو کہ میں نے ہلدی کے سوٹ کے لیے لیا تھا اس کے لیے بھی میں کولڈن لیس لے کر آئی ہوں یہ والی کیونکہ آج کل یہ لیس کافی ٹرینڈنگ میں چھڑ رہی ہے اور اچھی بھی لگتی ہے تو اس پٹے پر میں یہ والی لیس لگاؤں گی اس پر بھی میں نے سیم یہ لیس لگائی ہے صرف کلر ڈیپرینٹ ہے تو اب ہی ہی میرا ہلدی کا سوٹ ہے سوٹ تو سوٹ تو سلکر ریڈی ہو گیا ترپائی وغیرہ سب چیز ہو گئی ہے سوٹ کی اور ابھی فلال صرف تو پٹے میں تھوڑا کام ہے اور ٹراؤزر میں پٹے دارک لگ رہا ہے کیونکہ پٹے میں نے میچ کیا ہے ٹراؤزر سے ٹراؤزر کا کلر یہ ہے اور ٹرینٹ کا کلر الگ ہے میں نے کنٹراس کیا ہے اور یہ دیکھیں مائرہ نے لیس کا کیا کیا ہے یہ لڑکی اتنا کام بگاڑتی ہے اتنا کام بگاڑتی ہے بہت زیادہ مائرہ مائرہ ابھی تو آپ صفائی کر رہے تھے ہاں اے لڑکی اے لڑکی تو فلحال مائرہ کی ڈیڈی گئے ہیں باہر اور یہ دیکھیں پوشٹرز وغیرہ یہ ان ایکسن کے سب چپ کر آ گئے ہیں اس پر مائرہ کی ڈیڈی کی بھی فکس ہے یہ پوشٹر ہیں جو دیواروں پر لگیں گے اور یہ کارڈ وغیرہ سب چپ کر آ گئے ہیں ابھی صرف کام باقی ہیں ان کا باٹنے کا ان کا چگھانے کا تو اور ہمارا جناع اور چن ہے اس بار بھی چھاتا تو مائرہ کی ڈیڈی بتا رہا تھا کہ پچھلی بار بھی چھاتا ہی تھا کیونکہ پچھلی بار میں نہیں تھی پانس سال پہلے پلکسن ہوئے تھے تو پچھلی بار بھی چھاتا تھا اور اس بار بھی یہ چھاتا ہے تو بس اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے گا اللہ تعالیٰ اور جی تتا فرمائیں تو جاؤ مائرہ تو جاؤ مائرہ تو جاؤ مائرہ یہ نہیں کر لو اب چی کرنا ہے کیا کرنا ہے کیا کرنا ہے ممہ کے ہنن کا بارش کر دو، بارش کر دو، سو جاؤ موسیقی 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 مشین کے پاس نہ جائے کیونکہ مشین میں بہت س چیزیں ہیں جو اس کے لگ سکتی ہیں تو ابھی فلان میں نے اسے پہلے سلایا ہے تو اب اپنا کام کر لیتی ہوں دوستہ ابھی فلان میں لگائی ہوں کی فلاوزر ملائس ملائس ہوشے ایک پر لگانے تھی اس چھوپ میں تو مجھے ملائسیں ہی بھی لگائیتی ہیں تو یہ بینہ ملائس کیسے دنے پڑھا ہوا تھا تو ابھی لائل ایلیس دے کر آئی تھی میں نے ایک ساتھ باری سے ابھی میں اس میں ایلیس دم آ رہی ہوں شاہ جی کے کسی فنسل میں پہنے گی میں یہ والا سوٹ ہوں اور یہ سوٹ میرا بہت پیارا سوٹ ہے پاس ساری سوٹ ہے سیلک پر ہے ڈیزائنر ہے مجھے بہت پیارا لگتا ہے تو اس لیلیس ورشل کی سوٹ پر میں بھی پڑھنے کی ہوں موسیقی یہ ٹراؤزر ہو گیا ہے گریٹی اور میرے لیس پہ لگاتی اور اس پہ فٹنگ بھی لگاتی ہے اور باقی کا ٹراؤزر خوشی گھر سے سیلکر لائی تھی تو بس اس میں لیس کی بیرے سے فٹنگ بھی نہیں لگ پائی تھی اس میں تو یہ ٹراؤزر ہو گیا گریٹی اور اب ہمیں فلال لگا رہی ہوں اپنے ہلدی کے دپٹے پہ لیس ہوگی دیکھیں بڑکل پلان ہے یہ دپٹہ اور اس دپٹے کے کورنر پہ لگی تھی یہ والی لیس تو میں نے یہ والی لیس ہٹا دی ہے اور اب ہمیں اس پہ لگانے والی یہ والی لیس دپٹے کے دپٹے میں نے ریڈی کر دیا ہے ہلڈی کا اور میں نے سیم دنیرا کے جیسا ہلڈی کا بنایا ہے ہمارا کا تو فائنیلی میرا ہلڈی کا سوٹ ہو گیا ہے ریڈی اور یہ دیکھیں یہ ہے ہلڈی کا سوٹ یہ بڑتا ہے یہ فراؤنزر ہے دیکھیں تپٹے کے جیسے لگ گئے اور دوستہ یہ رہاں مائرہ کا ہلڈی کا سوٹ یہ میں نے زنیرا کا اور مائرہ کا سین سین سوٹ سلا ہے دوستہ لائے کا کام ہو گیا ہے ہم فائنیل تو ابھی بچے صرف ایک سوٹ کی ترپائی تو سمیم بات میں کر لوں گی ابھی فیلحال مجھے کرنی ہے پیکنگ تو پیکنگ کرنے سے پہلے کپڑے آئرن کرنے ہیں کیونکہ کپڑے بھی آئرن نہیں ہوئے ہیں اور ابھی فلان مائرہ سو رہی ہے مائرہ کی ریڈی گئے ہیں باہر تو جب مائرہ کی ریڈی گھر آ جائیں گے اس کے بعد میں کپڑے آئرن کروں گی یا پیکنگ کروں گی کیونکہ مائرہ کا پتہ نہیں ہے کہ وہ کبھوٹ جائے دوستہ آج کی بلوگ میں صرف اتنا ہی کیونکہ بہت کام ہے صبح صبح نکلنا ہے اور ابھی پیکنگ بھی کر لی ہے تو ملتے ہیں دوستو نیکسٹ بلوگ میں تب تک کپڑے حیال رکھے گا اور ایک ویڈیو آپ کو کیچے لگی کمنٹس کر کے ضرور بتائیے گا اور جس نے بھی ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے پلیز ہمارے چینل کو جلدی سے جلدی سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور اپنے حیال رکھیں اللہ حافظ